ہلو گائیز ویلکم ڈو کریک سیبل سروس ایک جام دہ ہندو ایڈیٹوریل انیلیسز کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں 5 جنمری 2020 کا ایڈیٹوریلز دیکھتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں انیلیٹوریلز کو ساتھی ساتھ سی سی ایسی آپ کے لیے ڈیلی کرنٹ ایفیرز کیوئی سیریز بھی کنٹینیو کی ہے پولٹی کے لیکچرز بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں جس نے نہیں دیکھیں ایک بار جا کر دیکھیں ویڈیو کو اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں ویڈیو کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا ایڈیٹوریل پہلا ایڈیٹوریل دہ ہندو کا تھا ایج بیش ٹیسیہ ہیڈڈ فور وار کیا بیش ٹیسیہ وار کے لیے تیار ہے آگے بڑھ رہا ہے تو یہاں پر جو آتھر ہیں وہاں پر بیسیکلی یہاں پر سیم چیز جو کل کی ایڈیٹوریل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین جنوری دو ہزار بیس کو جب سلیمانی کا یو ایس کے دوارہ ایسینیشن کر دیا گیا تو پورا اسی بے بگداد یارپورٹ پر اسی کا اوپر پورا یہاں پر یہ ڈسکسن کیا گیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلی چیز ہائلائٹ کی گئی ہے کہ ایسا کیا کیوں گیا یو ایس نے مطلب ایسا کیوں کیا ڈونال ٹرمپ نے ایسا ڈیسیجن کیوں لیا یہاں پر سو ڈونال ٹرمپ یہاں پر ایڈیٹوریلز میں کچھ پوائنٹس ہائلائٹ کیے گئے ہیں کہ ایسا ڈیسیجن کیوں لیا گیا سروعات سے جیسی سلیمان جو ہے اپنی مطلب پوشٹ پر بیٹھے تب سے ہی وہ یو ایس کی نظروں میں چڑھ چکے تھے کیونکہ ان کی جو کاننامی ہیں وہ اس ٹائپ کے تھے جیسی کی پہلی جو کوئٹس فورٹس ہے بیسیکلی جو یونٹ ہے آئی آر جی سی کی اسلامی کربلشنری گارڈ کوپس کی جو یونٹ ہے بیسیکلی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اس کو انہوں نے ٹیک آور کر لیا اس کے ہیڈ بن گئے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لنکس تھے بیسیکلی ایران کی جو لنکس تھے وہ ڈیپین کیے گئے اور گہرے کیے گئے جو نون اسٹیٹ ایکٹرز تھے پروکسی گروپس کے ساتھ جیسے کیا آپ کو ہیجواللہ ہو گیا یا بدر اورگنائیجیسن ہو گیا یا بولیں تو پھر سیا پوپلر جو موبلائیجیسن ہیں بیسیکلی اس یونٹ کے ساتھ ایس پی ایف جس کو ہم بولتے ہیں اس یونٹ کے ساتھ ریلیسنس منٹین کرے اور ہوتی سے نراک یہ ساری جو سیا پوپلیسنس ہیں ان کو یہ تیار ٹریننگ دے رہے ہیں اور یہ گروپس یہاں پر بنائے گئے اس کے بعد یہ سلیمانی تھے یہ بیسیکلی پوپلک فیویر ٹائپ کے تھے جگہ جگہ پر بیسیکلی پورا جو سیا پوپلیسن تھا وہ ان کی کمانڈ ان کی کنٹرول کینڈر تھا ان کا کہنا مانتا تھا اور ان کی بات مانتا تھا ایسا نہیں کہ سب جو سیا پوپلیسن ایران میں ہیں جو کہ اراک میں سیریہ میں ہیں بیسیکلی وہ اپنی کنٹری کے جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو پریسرائز کرتے تھے کہ اگر جو ایران کہہ رہا ہے وہ بات ماننے کے لیے پریس رائج کرتے تھے بسیکلی جو ریسنٹ ایکٹیوٹیز تھی جو میں بول سکتا ہوں ایک جو میجر تھرٹ تھا ابھی ریسنٹ جو میجر ایکٹیوٹیز جس کے قارن یہ ہوا بہت ہی بسیکلی کیا ہوا تھا یہاں پر اراکی ملیٹیا دوارہ اراکی ملیسیا دوارہ جو ایران دوارہ ٹرینڈ کی گئی تھی ابھی یو ایس کا بسیکلی جو ملیٹری کونٹیکٹر تھے ان کو کل کر دیا گیا تھا اراک میں لاشٹ منت لاشٹ منت کی جو یہ ایکٹیوٹی تھی وہ اراکی ملیٹیا کے دوارہ امریکن کے ایک ملیٹری کونٹیکٹر کو کل کر دیا گیا تھا اور جو وہ ملیٹری تھی بسیکلی وہ ایران کے دوارہ ٹرینڈ کی گئی تھی تو بسیکلی اب کیا ہوا تھا تو اس کا پھر کاؤنٹر اٹیک کیا گیا تھا یو ایس کے دورہ حجواللہ کے جو وہاں پر یہ ارشترائی کی گئی تھی جو بھی وہاں کے بیس تھے حجواللہ کے ان کے اوپر یہ ارشترائی کی گئی تھی ساتھی ساتھ یہ ارشترائی کے ہاں پر کی گئی تھی تو پھر عراق کی طرف سے بھی کاؤنٹر ہوا تھا وہاں کی جو بسیکلی جو امریکن ایمبیسی تھی بغداد میں تو اس کے سامنے لوگوں نے پروٹیشٹ کیا تھا عراقینز نے پروٹیشٹ کیا تھے یہاں پر اس کے بعد یو ایس کے دورہ یہ بھی کہا گیا ہے جو نیشٹ بیجن یو ایس کے دورہ دیا گیا ہے کی ایسے جو ان کے سورسیس ہیں ان کے طرف پتہ پڑا ہے کی جو سلیمانی تھا بیسی Labor اور زیادہ ترائی کر رہے تھے اور زیادہ ٹیمٹ کر رہے تھے کی جو یو ایس کے بیسٹ ایسیم ہیں انٹریشٹ اس کو ختم کرنے کیلئے اس کو ڈسٹروی کرنے کے لئے اٹیک کرنے کی کوسس کر رہے تھے تو اس وجہ سے یو ایس کو یہ ڈیسیجن لینا پڑا لینا پڑا پر بیسیکلی بیسیک چیز یہی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ سلیمانی بیسیکلی ایک سیاہ پاپولیشن کو بہت زیادہ کنٹرول کیے تھے ان کے جو نون اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جو ریلیسنس تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈیپین تھے اوکے یہاں پر دو ہزار چودہ میں جیسی کی ایک نون اسٹیٹ ایکٹرز پی ایم ایف فاؤنڈ کیا گیا تھا پی ایم ایف بیسیکلی کیا ہے پاپولر موبولائیجیسن فورس ہے آپ کا جو کی ف پرویشنس آف سلیمانی یہ بیسیکلی کیوں فاؤنڈ کیا گیا تھا کیونکہ جو سبل وار چل رہا تھا اراک میں اور سیریا میں اس کو دبانی کے لیے یہ کیا گیا تھا بیسیکلی سیریا میں کیا سبل وار تھا سیریا میں اس سمی جو سبل وار تھا بیسیکلی وہاں کے جو پریسیڈنٹ تھا اساد اس کو بچانے کے لیے ایران یہاں پر اٹیمٹ کر رہے تھے اور آئی ایس کے خلاف یہ آئی ایراک میں لڑائی لڑ رہے تھے تو اس کے لیے پی ایم ایف فورس کو کی گیا تھا اور یہاں پر جو پی ایم ایف فورس ہے اس سمیں پر جب آئی ایس کے خلاف لڑ رہی تھی تو پی ایم ایف فورس پلس یو ایس دونوں ہی ساتھ ملے رہے تھے یو ایس ایئر کور کر رہا تھا مطلب ایئر شٹائک کر رہا تھا اوکے سو بعد میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بعد میں کیا ہوا جب آئی ایس کا ڈینجر ختم ہو گیا اس کے جب جتنی بھی تھریڈ وغیرہ تھے جب وہ ختم ہو گیا آئی ایس ختم ہو گیا یہاں پر اسلامی کے شٹیٹ کا جو ڈینجر تھا ختم ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا آپس میں لڑنے لگے پی ایم ایف اور یو ایس کے بیچ میں آپس میں یہ لڑائی یہاں پر ہو گئی اور ریلیسنس بس سے بتر کا ہوئے جب ایران جو ایران اور یو ایس کی جو نیوکلئر ڈیل تھی وہ اس سے یو ایس جو ہے بترو کر گیا دو ہجار اٹھارہ میں ساتھ ساتھ نئے نئے سینکسنس بھی پوشٹ کر دیئے گئے تو اس سے ریلیسنس اور بگڑتے چلے گئے یہاں پر اور یہ بیسیکلی پورا جو ہے بیسیکلی اسی کا یہ کارن ہے کہ سلیمانی کی اوپر اٹیک کیا گیا نچوڑ اس کا یہ ہے تو اب یہاں پر آؤثر میں بعد میں ایڈیٹوریلز میں کیا ڈسکس کیا گیا ہے کہ اب ایراک کیا کرے گا ٹھیک ہے ایراک کا کیا اٹیمٹ ہو گا یہاں پر تو یہاں پر آؤثر بتاتا ہے کہ ایراک بیسیکلی یو ایس اور ایران کے بیچ میں بٹ چکا ہے آپس میں وہ بٹ چکا ہے اس کو سمجھ میں نہیں ہے رب وہ کہاں جائے صدام حسین کی جو ریجیم تھی وہ ختم ہونے کے بعد یو ایس کے ساتھ بہت اچھا ریلیسنس مینٹین ہوئے یہاں پر ایک سیکیورٹی پارٹنر ہے ایراک کا یو ایس اگر وہ ان پر بات کرتے ہیں تو یو ایس میں یو ایس کے بیسیکلی امریکہ کے پانچ ہزار جو سولجرز ہیں وہ ایراک میں جگہ جگہ پر تینات ہیں اگر ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں ایراک اور ایران کے ریلیسنس کی تو ایران کیا ہے بیسیکلی آپ کا سیا پاپولیشن کنٹری ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایراک میں بھی سیا پاپولیشن ہیں اچھی خاصی ہیں تو جو وہ سیا پاپولیشن ہیں وہ ایراک کے بیسیکلی جو لیڈر ہے اس کو فورس کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ تو آپ کو ریلیسن مینٹن کرنا ہوگا نہیں تو یہاں پر پھر سے ایک بار سیول وار شٹارٹ ہو جائے گا تو اسی کی اسی بیچ میں ایراک کیا ہے ڈاما ڈولے کی اس کو کہاں پر جانا ہے اوکے اس کے بعد سیا ملیٹیا کیا ہے ایراک میں ایک ملیٹری فورس ہے پیرلل ملیٹری فورس ہے جس کے بہت اچھے ریلیسن ہیں تہران کے ساتھ اوکے سو تہران کے ساتھ تو اب یہاں پہ ایراک کیا ہے وہ اگنوٹ نہیں کر سکتا ہے ایراک ایران کو اگنوٹ نہیں کر سکتا ہے ایراک یو ایس کو ناراج نہیں کر سکتا تو ایراک اب کرے گا کیا آوثر یہاں پر یہ ڈسکسن یہاں پر کرنا چاہتا ہے آوثر بعد میں یہاں پر کہتا ہے کیا ابھی بیسیکلی کیا ہوا تھا ایراک میں بیسیکلی بیسی بھی بہت زیادہ یو ایس کے خلاف لوگ گروت کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یو ایس نے یہاں پر ملٹری ایئر شٹائک جو کی تھی اوکے ایئر شٹائک کی تھی وہ اس سے پرمیسن بھی نہیں لی گئی تھی ایراک کے دورہ ایئر شٹائک کرنے سے پہلے اور وہاں پر جو انہوں نے حج اللہ کے ایئر بیس پر اٹیک کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو عام پوپولیسن ہے وہ بھی بہت زیادہ یہاں پر مری تھی کلڈ ہوئی تھی تو بیسیکلی اس کے خلاف بھی یہاں پر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا تھا اور جو ہاں کی ایمبیسی ایمبیسی ہے جو ایمبیسی ہے عراق میں وہاں اس کے سامنے بھی بہت زیادہ بروت ہوئے تھے ابھی جب سلمانی کا یہاں پر بیسیکلی اٹیک کیا گیا ان کیا گیا تو اب یہاں پر کیا ہے عراق میں ایک پروٹیسٹ چالو ہو گیا ہے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ایک چینٹنگ کر رہے ہیں بیسیکلی ڈیتھ ٹو امریکہ مطلب امریکہ کو بھی ایک مرتیو دینی ہوگی ڈیتھ ٹو امریکہ تو اب عراق کے لیے بیسیکلی بہت زیادہ کمپلیکس سوچویشن ہے کی عراق اب کس کا ساتھ دے یہاں پر اوکے عراق بیسیکلی اگنور تو نہیں کر سکتا جو بھی تہران میں ہوا ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتا ہے نہ ہی تہران کو وہ ناراج کر سکتا ہے کی یو ایس کا ساتھ دے کے یا یو ایس کا سپورٹ کر کے برنہ یہ کیا ہوگا یہاں پر بیسیکلی سبل وار اسٹارٹ ہو جائے گا اراق آپس میں ہی لڑنے لگے گا اوکے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آخر دسکس کرتا ہے کی کیا یہ جو وار ہے بیسیکلی جو وار ہے آپ کا کیا یہ نہیں ختم ہو سکتا ہے کیا یہ وار ہو کے ہی رہے گا کیا تھیر ور وار اسٹارٹ ہوگا پوری اسی پر ڈسکس کرتا ہے کہ یو ایس اور ایران کے بیچ میں ایک نئے ایس کا سیگنگہ یہاں پر آخر ڈسکس کرتا ہے یہاں پر ہائلائٹ کرتا ہے کہ ہوگا وار یا نہیں ہوگا یا کوئی نہیں بتا سکتا ہے بسیگلی ایران کی رسپونس یو پر ہے یو ایس نے ابھی یہاں پر کہہ دیا ہے کہ سوچیسن کو انڈر کنٹرول لانے کے لیے کہ اب وہ کوئی بھی اٹیک وغیرہ نہیں کریں گے لیکن اب یہاں پر ایران کا رسپونس کیا ہوگا اور جو بھی ایران کا رسپونس ہوگا ایران کو یہ سوچ کر اٹیک کرنا ہوگا ریبینج اگر لے رہا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ یہاں پر ان کو بھگتان بھگتنا پڑے گا کیونکہ اگر ایران یہاں پر اٹیک کرے گا تو دیفنیٹلی بات ہے کہ یو ایس بھی یہاں پر اٹیک کرے گا وہ سانت نہیں بیٹھے گا تو یہ ساری سوچیسن یہاں پر اب ایران کی اوپر ڈپینڈر کی ایران اس سوچیسن کو کس طریقے سے لیتا ہے اب ایران کی بھی یہ جمع داری ہے کہ وہ اپنے جو ٹاپ لیڈرز ہیں بسیکلی ٹاپ جنرلز ہیں جیسے کی سلیمانی تھے اب ان کیوں پر اٹیک ہوا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی جمع داری ایران کی لیڈر کی ہے بسیکلی اوکے پر اگر وہ ایران یہاں پر اٹیک کرتا ہے تو پھر سے اسی ٹائپ کا کوئی اور اٹیک یو ایس کے دورہ کیا جائے گا تو اس کا جمع دار کون ہوگا اوکے تو یہاں پر دیفنیٹلی اسی بات ہے کہ دونوں دیسوں کو اپنی اپنی ایک لیمٹ باندھنی ہوگی ایک پیس ٹاک کرنی ہوگی اب وہ آثر یہاں پر یہ بھی کہتا ہے بات ہو کیسے آپس میں جب اتنے بگڑ چکے ہیں تو بسیکلی اب ایران کے پاس کیا کیا آپسن ہے کیا کیا وہ کر سکتا ہے تو یہاں پر آثر بتاتا ہے ایران کے پاس بہت سارے آپسن ہیں یا تو وہ سیدھا ایک میڈ رینج لوکیٹ یا پھر بیلیشٹک میسائلز کے یوز کر سکتا ہے جو ایراک میں یو ایس ٹرپس ہے ان کی اگنشت سیکنڈ وہ پروکسیز کو یوز کر سکتا ہے جیسی حجواللہ ہے لیونون میں پی ایم ایف ہے ایران ایراک میں ہوتیس ہے یامن میں یمن میں تو بسیکلی وہ کچھ بھی یہاں پر یوز کر سکتا ہے آپسن بہت سارے ہیں لیکن آپسن جو یوز کرے گا اس کو یہ مدنجہ رکھ کی یوز کرنا ہوگا کی اس کا کچھ نہ کچھ ان کو ری ایکسن ملے گا اگر ایکسن دوگے تو ری ایکسن ملے گا تو پوری کی پوری اب جو سچویسن ہے وہ بسیکلی اب ڈیپینڈ ہے وہاں کے سپریم لیڈر کی اوپر کہ اب وہ کس طریقے سے اس کنڈیسن کو سمالتے ہیں آثر یہاں پر ڈسکسن اس کی اوپر کرتا ہے نیشت یہاں پر جو نیشت انگپورٹنٹ آرٹیکل تھا وہ یہ تھا ڈبلو ٹیو کی فنسننگ کی اوپر تھا کہ یو ایس نے کس طریقے کس طریقے سے ڈبلو ٹیو کی جو فنسننگ ہے اس کو برواد کر رہا ہے کس طریقے اس کو ختم کر رہا ہے تو بیسیکلی ابھی یو ایس کیا ہے یہاں پر ڈبلو ٹیو کی جو اپلیٹس باڈی ہے وہ بیسیکل انٹرنیشنل ٹریڈ کو سمالتی ہے جو آج ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ ایک قانون کے ساتھ سے رولز کے ساتھ سے کیونکہ آپ انٹرنیشنلی کوئی بھی لاؤ نہیں لاغو کر سکتے ہو بیسیک پوائنٹ اے ہے کوئی بھی لاؤ لاغو نہیں کر سکتے ہو تو ایک آپ کیا کرتے ہو ایک ٹریٹی کر لیتے ہو کی ایک بوڈی ہوگی جو آپ کی ساری چیزوں کو کنٹرول کرے گی اگر کوئی گلت جا رہا ہے تو اس کو ڈیسیزن اس کے خلاب بھی دے گی تو ابھی بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ ڈبلو ٹیو کی جو بلٹ ٹریڈ آرگنائیزیسن ہے اس کی فنس نہیں یو ایس ختم کرتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کیسے ختم کر رہا ہے بیسیکلی نہ وہاں پر فنڈ دے رہا ہے ساتھی ساتھ جو وہاں پر بیکنسیز ہیں بیسیکلی اپیلیٹ بوڈی میں کیا ہوتا ہے ڈبلو ٹیو کی جو اپیلیٹ بوڈی ہے جو کی آپ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کی کس کی طرف سے کس کنٹری کون سی کنٹری جو اس کی میمبر کنٹری ہیں ڈسکی میریٹری ٹریڈ کر رہی ہے تو اس کی خلاف یہ ڈیسیجن لیتا ہے اگر وہ ڈیسیجن نہیں بھی مانتے ہیں تو یہ کچھ ایکسن بھی لے سکتا ہے تو وہاں پر ساتھ میمبر کا پینل ہوتا ہے اور صرف ابھی جو ہے وہ صرف چھے ابھی صرف ایک میمبر وہاں پر بیٹھا ہوا اور چھے بیکنسیز ہیں تو وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا ہے تو بیسیکلی پورا جو ایڈیٹوریل ہے اسی پر یہاں پر ڈسکس کریں گے سو وہ کہتا ہے ڈیبلو ٹیو اپیلیٹ وارڈی ہے کیا اور یہ نیوز میں کیوں تھی بیسیکلی ڈیبلو ٹیو کی جو اپیلیٹ وارڈی ہے بیسیکلی جو بھی بل ٹریڈ جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو سالب کرتی ہے اوکے یہ دو سٹیج میں سالب ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلا سٹیج میں کیا ہوتا ہے پہلی سٹیج میں پینل ہوتا ہے جب کوئی میمبر کنٹری ڈیبلو ٹیو میں پہنچتی ہے اور وہ اپنا ڈسپیوٹ لے کر پہنچتی ہے کہ یہ کنٹری ڈسکیوٹری اپروچ کر رہا ہے اس سے ہمیں یہ گھاٹا ہو رہا ہے تو وہ یہاں پر کوئی ڈسکیوٹ لیتی ہے اور اس ڈسکیوٹ جو اپیل ہے وہ فائنلی آپ جا کر اپیلیٹ وارڈی میں یہاں پر کر سکتے ہو اگر آپ کوئی کنٹری اگر اس کی جو میمبر کنٹری اگر نہیں مانتی ہے وہ دیسیجن کو تو آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ ایکسنز لے سکتے ہیں اوکے بیسیکل یہاں پر اثر بتاتا ہے کہ دو سو سے زیادہ جو ڈسپیوٹ سا ہی اپیلیٹ وارڈی سولو کر چکی ہے جو آپ کے بنانا کوٹانی ایرکرافٹ بیف کئی سارے جو ڈسپیوٹس کو بڑی آسانی سے کیا گیا ہے جس سے کیا ہوا ہے ابھی تک یہ جو ملٹی لیٹرل جو چل رہی ہے وہ کنٹینیو ہیں اور بہت آسانی سے وہ کام کر رہی ہے ساتھی ساتھ آؤثر بتاتا ہے کہ یہاں پر جو کیسے ہیں جیسے کی کاؤنٹر ہوتی ہے یہ آپ سے UPSC میں پریلیمز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے جیورنگ میتھوڈلوجی کس سے ریلیٹڈ ہے اوکے اوکے تو یہ پوائنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ ڈیوٹی تو یہ بہت آسانی سے ان کیسے کو سالب کرتی ہے سمجھتی ہے اور یہاں پر ڈیسیزن دیتی جیسے جو جو مینٹین کیے ہوئے تو ڈیوٹی اس کو سٹرنگلیٹ کیوں کر رہا ہے تو یہاں پر آخر یہاں پر ہائیلائٹ کرتا ہے بیسیکلی کارن کیا بیسیکلی کارن یہ ہے کہ اپنی بیسیکلی یہاں پر پروٹیکشن پولیسی اپنا رہا ہے جو یونی لیٹرالیزم بیسیکلی اس کا پاور ابھی تک وہ یونی لیٹرال پاور تھا کوئی اور اس کو کمپیٹ نہیں کر رہا لیکن اب دیرے دیرے کیا ہے یہاں پر چائنہ بھی بڑھ رہا ہے انڈیا بھی دیرے دیرے بڑھ چائنہ اس کو بہت جیادہ کاؤنٹر کر رہا ہے یہاں پر اس کو کیا ہے اس یہاں پر کاؤنٹر بھی اس نے کیا چھ ویکنسی کالی ہیں صرف ایک کی میمبر ہے جو کی آپ کا ڈیسیجن نہیں لے سکتا کیونکہ جو اس میں سب سے پہلے جب ایک رول بنایا گیا تھا تین میمبر منیمم ہونے چاہئے کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے ایس نے ایس نے کچھ کاران بتائیں کی ایس کا کاران کیا ہے ایس نے بتایا ہے بیسی رہے ہیں کی ایس کیوں کیوں ہو رہا ہے یو ایس نے بار بار یہ کلم کر رہا ہے بار 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 ان کی اس کو بھی یہ بیسی پرویجن جو سیٹ کیا گیا اس کے ساتھ نہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اپنے منز سے ڈیسائیڈ کرتے جا رہے ہیں ایس یہاں پر نے کلیم کیا ہے جو اپیلیٹ باری کی جو چیئر پرسن جو میمبر سن بسی اپنے آپ جج سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں جو کی ایک الگ ہی ڈیسیزن یہاں پر دیتے جا رہے ہیں بس یو ایس یہاں پر بار بار ان کی اوپر یہ کلیم کر رہا ہے باقی کنٹری سے سہمت ہیں جیس کی انڈیا چائنا ان کی کیا ریسپونس ہیں سو بسی کلی یو ایس نے لاشٹ یر پہ پھر سی کلیم لگائے ہوا تھا اس کیا کیا گیا تھا اس کے لیے ایک ممبر بار چیئر پرسن ہوگا جو کی ساری چیزیں چیک اپ کرے گا چیک کرے گا اور بعد میں اپنا ڈیسیزن دے کیا یہاں پر لیکن یو ایس نے ایس کچھ بھی نہیں کیا یو ایس نے باپس سے یو ایس کے جو ایم بیش ٹریڈ انہوں نے صاف منہ کر دیا کہ یہ جو ڈیسیزن ہے یہ ڈیسیزن غلط ہے اور یہ جو میرا ایش ایش تھا اس کو فلفل نہیں کر پا رہا ہے جو انہوں نے یہاں پر کھڑے کیے تھے اس کی اگورڈنگ میں یہ نہیں ہے نہ ہی وہ ساپ سے چیک ہوئی ہے اب بسی گلی آپ پر باقی کنٹیو کی کیا ریسپونس ہے جیسی چائنا نے کہا کہ جو و ٹیو میکنزم ہے وہ ایک انگپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آپ کا ملٹی لیٹرل ٹریڈ میں جو گلوبل ورلڈ کی جو ٹریڈ ہے اس میں ایک پورا جو ہے وہ مینٹین کرنا بہت جروری ہے جو کی و ٹیو ابھی تک کرے ہوئے ہیں اگر آپ اس طریقے سے و ٹیو کی آپ نہیں کریں اس کو ڈیسیزن لینے کی پاور نہیں دیں گے تو کہیں جو ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی جنگل راج چالو ہو جائے جہاں پہ کوئی رولز ڈیوگلیشن نہیں ہوگا انڈیا کے بھی جو ہیں جی ایس ڈیپاک انہوں نے بھی یہاں پر کہا ہے جو ملٹی لیٹرل بیسیکلی جو ٹریڈ سسٹم وہ افریکٹیب تب ہی تھا جب تک وہاں پر ٹریڈ ڈیسپیوٹ ریجولیشن میں کیونی جنگل تھی کوئی بھی اگر ڈیسپیوٹ ہوتا ہے تو آپس میں جو ڈیسپیوٹ کو سولپ کرتے ہیں تب تک کی اگر یہاں پر یو ایس جیسی بلوک کیے ہوئے ہے تو اس سے کیا ہوگا کوئی بھی کنٹری آئی گی دمپنگ ڈیوٹی لگائی اور کس کوئی بھی یہاں پر ایفیکٹیو ڈیسپیوٹ نہیں جو ریجولیسن ہے وہ نہیں ہو پائے گا اب جب ایفیکٹیو ریجولیسن نہیں ہو پائے گا تو کیا ہوگا سب آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور جو بل ٹریڈ جو چل لئی ہے وہ گرتی جائے گی سو اس کی پریکوسنس اور پور کنٹریز ہوں گی کیونکہ نا ان کے پاس بیکاوز دی لیک دا پولٹیکل ان ایک نومک کلو ان فرس رائٹ ان پروٹیکٹ دی ان ٹریش 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 گوان وائی پاور وائی نوٹ رول وہ 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 پر کام نہیں کر سکتی جہاں پر کوئی سیسٹم پاور کی دوارہ رول کیا جاتا رول سینڈ ریگولیشن کی دوارہ نہیں وہ پر سی 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 زیادہ حام انہی کو ہوگا اگر اس طریقے سے کام چلے گا تو یہ فیوچر ہوگا کیا سو بیسی کلی آخر یہاں پر بتاتا ہے جو سی 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 ایک ریف لیکسن یون دن WTO adjudication to change trade policy of other members so basically یہاں پر china یہاں پہ کہنا چاہیتا ہے کہ US basically WTO کو اپنے بیاب پہ use کرنا چاہیتا ہے جو کی جو policy ہے وہ دوسری member countries کی change ہوگی نہ کی وہ اپنی کرنا چاہیتا ہے اور جب WTO نے جب independently کام کرنا چاہا تو US نے یہاں پر اس کو کام کرنے سے روک دیا and finally it will create a jungle راج جہاں پر آپ کیا ہوگا and pave the way for the steep descents into the general get 1947 rules general agreement on tariffs and trade a jungle راج ہو جائے گی اور یہاں پر جو وال trade وہ بھی گٹ تھی جائے گی اور بیسکلی پور کنٹیز کو سب زیادہ ہام ہوگا کیونکہ اب یہ کیا ہوگا پورا جو بلڈ پور کے دوارہ چلے گا نہ کہ دوارہ چلے گا تو یہ پورا WTO کی اوپر تھا یہاں پر کی کی گھاتے ہیں کیا لوگوں کی ریسپونس ہیں کس کس گنٹی کا کیا ریسپونس یہاں پر جو ہے آپ کا تسل آور ویل گا ویل گا بیسکلی آپ کا بیل گاؤ اور وہ کنٹ کا سامل ہے مہاراشت کا قیلے میں بیسکلی مہاراشت ہونا چاہیے اور دو تین ایریا اور بھی ہیں جیسی کہ بیل گا بھی ہو گیا کار بار ہو گیا بیسکلی یہ مہاراشت ہو چاہیے کیونکہ یہ مراتی سپیکنگ پیوپل ہے اور یہ ایریا 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 تسل چلی آرہی کنٹک اور مہاراشت پر تو یہاں پر کئی ساری آپس میں 4 میمبر بھی بنے ایریا 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 میمبر بنے وہاں پر ڈیسائی کیا گیا تو بیسکلی کوئی سولیشن نہیں نکلا اوکی پھر آپس میں چیف منشٹر کناٹک اور تھاکر ساب مہاراشت کے آپس میں میٹنگ سوی پھر بھی کوئی سولیشن نہیں نکلا آفتر تینین گورنمنٹ نے مہت چند مہاجن کے اندر میں کمیٹی بیٹھا لی سنگل من کمیٹی اور وہاں پر کئی سارے ان کے پاس پیٹیسن جیسی کہا گیا کناٹک اگر ایسی طریقے سے دیکھا جائے گا تو کناٹک مہت میں ڈالا جائے تو بیسکلی مہت چند جو مہاجن کی ریپورٹ وہاں پر انہوں اپنا جو گائیڈ لائنس دیئے وہ کہا گیا کہ مطلب کی بیل گاؤں کی اوپر جو کہا جہاں پر بیل گاؤں وہی پر کناٹک میں رہنا چاہیے باقی آپس میں کیا کر سکتے ہیں آپس میں یہاں پر کہا گیا کہ دو سو ساٹھ بیل گاؤں کو دے دینے چاہیے مہار سے اور دو دی سو بیل جو کناٹک کو دے دینا چاہیے لیکن اس سمیں کمیٹی کی مطلب جو گائیڈ لائنس مہار نے ریفیوز کر دیا کہ بیل گاؤں کی نہیں آئی گی اب بیسی کل نیوز میں اس لئے کیونکہ آرٹیکل بان سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور جو جی 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 اندر وہاں پر باپس اس کو باپس سے کیا ہے اور ایک اور یہاں پر جیجمنٹ دیا گیا تھا یہاں پر جیجمنٹ پاس کیا گیا ہے کہ نرین میں کیا ہے بلیک لسٹ میں کر دیا گیا ہے کنر فلم یہاں پر نہیں ریلیز ہو رہی ہیں تو اس کی اوپر یہاں پر ایشو ہے اوکی بیل گاؤں کی اوپر کیا ہونے چاہیے ٹسل اوپر دا بیل گاؤں اوکی سو یہ پورا پوائنٹ ہے آپ کے جو کنگ پوائنٹ سے اس میں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک سبسکرائب وشیئر کریں ویڈیو کو باقی cc sc آپ کے لئے ڈیلی کرنٹ افیرز کی سیریز بھی چلا رہا ہے ساتھ ساتھ پوائلٹی کے کرنٹ پوائلٹی لیکچرز بھی اپلوڈ کر رہا ہے اوکی گاؤی تقیی